بہت بہت شکریہ سکرین کے سامنے بیٹھے رہنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمارا نام اس کتاب حیات میں کیوں کر اور کیسے لکھا جا سکتا ہے والا ایک بات جو اکثر اوقات آپ مجھ سے سنتے ہیں ایک دفعہ پھر سن لیں اس گولی کے کھانے سے بڑا فرق پڑے گا اور وہ بات یہ ہے کہ میں کسی دینامینیشن یا کسی مشن کی تعلیم قطعی طور پر نہیں دیتا نمبر دو میں کسی دینامینیشن یا کسی کلیسیائی دھڑے بندی کے برخلاف بھی نہیں بولتا ہمارا ایک ہی دشمن ہے اور وہ ہے ابلیس مجھے جو کچھ کہنا ہے اسی کے برخلاف کہنا ہے اس لیے آپ ان باتوں کو جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں یہ دینامینیشنل یا تنظیمی یا مشنی تعلیم نہ سمجھیں یہ بائبل کی تعلیم ہے اور جو باتیں خدا کا کلام کہتا ہے ان کو آپ قبول کریں ہم گواہی ٹیلی ویجن پر سچائی کے گواہ ہیں ہم جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے اس لیے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس گواہی ٹیلی ویجن پر یہ جو گواہی آپ سن رہے ہیں اس گواہی کو آپ اپنے لیے قبول کریں جب ظلفکار علی بھٹو صاحب کا دور تھا اگرچہ میں سیاست سے اتنا واقف نہیں اس وقت میں چھوٹا تھا میں پہاڑی سلسلے میں پیدا ہوا میرے باپ نے مجھے کہا کہ اس وقت آٹا چینی اور ککنگ آئل گھی یہ ایک راشن کارڈ پر ملتے ہیں تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا یہ راشن کارڈ ہے اور وہ راشن شاپ ہے اور وہاں پر جاؤ اور یہ لے کر آو جب میں اس راشن شاپ پر گیا اس نے اپنا ریجسٹر شروع سے لے کر شروع سے لے کر آخر تک اپنا ریجسٹر دیکھ لیا لیکن اس میں میرے والد کا نام نہیں تھا میں کیا کرتا پھر اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں آپ وہ والے راشن شاپ پر وہ جو دوسرے علاقے میں ہے وہاں جائیں ہو سکتا ہے آپ کے باپ کا نام وہاں ہو پیدل راستہ تھا میں اس شاپ پر گیا اور جب اس بندے نے بھی شروع سے لے کر آخر تک اپنا سارا ریجسٹر کھول مارا میرے والد کا نام وہاں پر اس کو نہیں ملا نہ اس راشن شاپ پر نہ اس راشن شاپ پر مجھے راشن نہیں ملا پھر مو لٹکائے ہوئے واپس آنا پڑا یہ میں مثال دے کر بتا رہا تھا دنیاوی پہلو کے اعتبار سے اگر آپ کا علاقے کے راشن شاپ پر نام ادراج نہیں تو بن آٹے چینی گھی کے واپس آتے ہیں اور خدا کے حضور اگر ہمارا نام نہ ہو تو نرے گجے آنے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو راضی کر لیں گے امپاسیبا ناممکن ہے آپ مجھے الو بنا سکتے ہیں میں بناوں گا نہیں لیکن میں آپ کو بنا سکتا ہوں لیکن خدا کو ہم نہیں ٹھیک سکتے ہیں وہ ہماری رگ رگ سے واقف ہے کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں بیبی پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام اندراج ہو جاتا ہے اسی طرح اگر ہم خدا کے گھر میں رہنا چاہتے ہیں خدا کی قربت میں رہنا چاہتے ہیں پھر دوسے بری سے داخل ہونا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ایک اور پیدائش کی ضرورت ہے اور وہ فیزیکل برت نہیں ہے وہ سپیرچل برت رہے روحانی پیدائش ہے اور یہ روحانی پیدائش کب ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے جب ہم خدا کے حضور اپنی کمزوریوں کا اقرار کرتے ہیں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور خداون کے حضور کہتے ہیں اے خدا میں گناہگار ہوں تو مجھ گناہگار پر ریم کر میں اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا میری سزا جہنم ہے کیونکہ میں نے گناہ کیا ہے تو مجھے معاف کر تو مجھے اپنی قربت اور نزدیکی دے اور اے خدا تیرا شکر ہو خداون یسو مسیح کے لیے جس نے میری خاطر اپنی جان سلیب پر قربان کی ہے اور یسو مسیح میں تیرے اس عظیم کفارے کے لیے شکر ادا کرتا ہوں اور خداون میں اپنے دل کا دروازہ کھولتا ہوں تو میرے دل کے اندر پاک روح کی صورت میں آ اپنی سن انسٹال کر تاکہ آئندہ کے لیے میں کسی اور کے لیے نہیں بلکہ تیرے لیے جیوں اور خداون کے نام کو ہماری زندگیوں سے جلال اور عزت ملے اور اس احسان تلے کہ یسو مسیح نے میرے گناہوں کی قیمت ادا کر دی ہے اور اب اس قیمت کے ادا ہو جانے سے اب میں آزاد ہوں تب ہی ہمارے نام اس برے کی کتاب حیات میں اس کے لہو سے لکھے جا سکتے ہیں لہٰذا خواہ آپ کوئی ہی کیوں نہیں خدا آپ سے پیار کرتا ہے مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے یا نہیں کسی ہی ڈینامینیشن کسی ہی مذہب رنگ و نسل قوم سے سکین کالر کیا ہی کیوں نہیں زبان آپ کی قوم سے ہی کیوں نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پورے طور پر اس کے سپرد کریں تاکہ اس کا جلال آپ کی زندگی سے ظاہر ہو اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنے والے ہوں اور جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے باب آئے کہہ دیتے ہیں اور خداون یسو مسیح کو ویلکم کرتے ہیں کہ وہ ہمارے دل کے اندر آ جائے تو پھر ہم خداون یسو کے جلال اور اس کی بزرگی کے لیے جیتے ہیں اور پھر اس کے نام کو اپنی زندگی سے عزت اور جلال دیتے ہیں تب ہی ہمارے نام اسی صورت میں کتاب حیات میں لکھے جا سکتے ہیں کیونکہ اگر میں تھوڑی سی پہلے والی آیات پڑھتا تو لکھا ہے پھر کتابیں کھولی گئیں اور پھر ایک اور کتاب کھولی گئیں یعنی کتاب حیات اور جس کسی کا نام اس کتاب میں لکھا ہوا نہ ملا وہ گندک اور آگ سے جلنے والی جھیل میں ڈالا گیا کہیں غفلت اور سستی کے سبب سے ایسا نہ ہو کہ دن گزر جائے اور رات تاری ہو جائے اور آپ ہمیشہ کی نیند اسی طرح سے دنیا داری میں سو جائیں آج فیصلے کی گھڑی ہے یہ بار بار وقت آپ کی زندگی میں نہیں آئے گا آج یہ پیغام آپ کے لیے ہے میرے بھائی میری بہین میرے بیٹے اور بیٹی شاید اس کے بعد تجھے اور کوئی چانس نہ ملے کیا تیرا نام کتاب حیات میں ہے سوچ اور گوھر کر اور اگر نہیں تو اپنی کمزوریوں کا اقرار کر جہاؤ کی طرح جھک جا اپنے آپ کو چھوٹا بنا چو دراہٹ کو ہمیشہ کے لیے بائے بائے کہہ دے حلیمی اور فروتنی اختیار کر گلیٹیو دو کی بیس کے مطابق خداون سے کہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے اور اب میں جو جسم میں زندگی گزارتا ہوں خدا کے بیٹے پر ایمان لانے کے سبب سے گزارتا ہوں میری دعا ہے کہ خدا آپ کی زندگی میں آپ کے خاندان میں آپ کی برادری میں انقلاب بیدا کرے تاکہ جب آپ اپنے آپ کو کلیتاً اس کے سپرد کرے تو اس کا جلال آپ کی زندگی سے کسرت سے ظاہر ہو میں آپ کے لئے دعا کرنا چاہتا ہوں لیکن ضروری ہے کہ چونکہ میں دعا کرنا چاہتا ہوں اس لئے آپ کو اپنا آپ خداون کے سپرد کرنا ضروری ہے آپ ابھی سے گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکتے ہیں ابھی اسی وقت آپ کا نام کتابِ حیات میں لکھا جا سکتا ہے ابھی اسی وقت آپ نے ہی پیدائش کا تجربہ حاصل کر سکتے ہیں بشرتے کہ آپ اپنے آپ کو پورے طور پر خداوند یسو مسیح کے سپرد کر دیں اس لئے میرے عزیز بھائی اور بھین آہ میرے ساتھ اپنے سر کو جکا میں تیرے لئے دعا کرنا چاہتا ہوں اپنے گناہوں کا تو بھی اقرار کر اس دعا میں اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیں قادرِ مطلق خدا ہو میں تیرا شکر اور تیری تعریف کرتا ہوں اس پیغام کے لئے جو آج ہوا ہے ہم تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں تیری محبت کے لئے کہ تُو ہم سے پیار کرتا ہے میں سارا جلال اے خداوند تجھے دیتا ہوں اور تیری حضوری میں خصوصی طور پر اپنے اس بھائی کے لئے اپنی اس بھین کے لئے تُو سے برکت مانگتا ہوں یسو ناصری کے نام سے ان کو فضل انعائد فرما کہ وہ تیرے ساتھ لپٹے رہے ان کی زندگی سے تیرے نام کو جلال ملے ان کے خاندانوں سے دعا اور حمد و ستائش کے گرے ہوئے مذبو کو بھال کر اٹھا کھڑا کر ہے خداوند تاکہ تیرا نام ان کے وسیلہ سے جلال اور عزت پائے ان کو دعا یا زندگی دے اور اپنے ساتھ لپٹے رہنے کا فضل یسو مسیح کے مبارک اور افضل ترین نام کا واسطہ دے کر ہم یہ دعا مانگتے ہیں آمین گارڈ بلیس یو ناظرین ہماری دعایں آپ کے ساتھ ہیں اگر آپ کا کوئی سوال ہو سکرین پر ہمارا نمبر ای میل ایڈریس ویب سائٹ موجود ہے آپ ضرور ہمیں لکھیں ہم آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیں گے روحانی طور پر جو ہم سے مدد ہو سکی ہم آپ کی مدد بھی کریں گے لہذا دیکھتے رہے یہ پروگرام چراغیرہ دوسروں کو بھی بتائیے صرف گواہی ٹیلی ویجن پر موسیقی